بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين حقیقی معلومات کے ساتھ خاضرِ صدمتوں آج کا میرا موضوع ہے منعفقت جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ رمضان المبارک کا محناحیت مقدس مہینہ جاری ہے شروع ہو چکا ہے جس کا دوسرا عشرہ بھی شروع ہو چکا ہے جو کہ مقفر کا عشرہ ہے اس کے بعد تیسرا عشرہ جو کہ نجات کا عشرہ ہے جس میں تاگ راتے لیلہ تلقدر کی راتے بھی شامل ہیں تو میری گفتگو کا آج منافقت کے حوالے سے مارشتری طور پہ بھی گفتگو کا بیان ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کچھ چیزوں کے اندر اس حد تک ڈوب چکے ہیں کہ ہمیں یہ بھی محسوس نہیں ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں جو کہ منافقت ہے اور اتنا بڑا گناہ قرار دے دیا گیا سنامت کے مہینے قبر کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے لیکن ہم یہ بوری یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی چیزیں ہم نے بلکل لائٹ لے دی منافق آدمی کی تین نشان میں جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا بات بات پہ جھوٹ بولے گا جب وعدہ کرے گا تو پورا نہیں کرے گا جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوا ہی جائے گی جب امانت دے دی جائے گی تو اس میں خیانت کرے گا اور جہاں پہ آپ میری گفتگو چینل کے اوپر معاشرتی حوالے سے ہوا کرتی ہے یہ کوئی عام موضوع نہیں ہے یہ عام چیز نہیں ہے منافقت یہ بہت بڑا کبیرہ گنا ہے جس کے بارے میں بہت بڑا ذکر آیا ہے حدیث شریعت میں تو آپ خود سوچ لے کہ ہمارے معاشرے کی اندر منافقت اس حد تک کر کر گئی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں ہم بات 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 پہ جھوٹ بھو رہے ہیں منافقت موبائل کے اوپر ہم جھوٹ بھو رہے ہیں ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں نمبر دو وعدہ کل ملیں گے پرسوں ملیں گے یہ ہوگا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم وعدہ کی پاس تاریخ کس حد تک ضروری ہیں بات بات پہ جھوٹ بھو رہے ہیں بات بات پر وعدہ خلافی کر رہے ہیں پتہ ہی نہیں کل پیسے دے دوں گا کل نہیں آئے چھے چھے مینے بندے کو لارن لگایا ہوا ہے اور جب اس کے پاس کوئی ہو سکتا ہے کسٹ کے پیسے یا کسی ایسی چیز کے پیسے ہم آنتا نہیں رکھوا دی جائیں جو بھی اس میں بھی خیالت تو بات یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے بچنا چکے دیکھیں یہ کتنا آسان بھی ہے تو کتنا مشکل آپ نے بنا دیا ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے جوٹ بھولنے کی ہم کہ ہم نہیں مل سکتے اس طرح میرے پاس میں کسی کام میں مصروف ہوں ہم نہیں مل سکتے بات ختم ہم جوٹ کیوں بھولتے ہیں ہم بات بات پہ جوٹ بھول رہے ہیں بات بات پہ جوٹ بھول رہے ہیں مثلا جوٹ سچ سے زیادہ جوٹ عام ہو چکا ہے اب خود سوچ لیں کہ بے انکل جوٹ کو کوئی بھی عام افیم بندہ اس کی طرف گوھر بھی نہیں اس کیا ہے دماغ میں آتا ہے بلکہ اس کے سم نے بندہ بیٹھا ہوا اور جو اس کے سم نے بھی وہ بھولا تو اس کو وہ تجب کی نظر سے نہیں دیکھے گا کہ یہ اتنا عام ہو چکا ہے حالانکہ ایک وقت تھا کہ بزرگ بتایا کرتے تھے کہ جوٹ آدمی کے بارے میں بڑا جار آپ جوٹ بھول رہے ہیں اس وقت جوٹ کے بارے میں کوئی خیال تک نہیں کسی کے دماغ میں ہے کہ جی میرے سم نے ال آدمی کیا کہا رہا ہے وعدہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے وعدہ تو مزاق بنا لیا ہے وعدہ کیا ہے پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ کل میں نے اس کو ٹائم بھی دیا ہوا ہے اس کے ساتھ کوئی درامس بھی کیا ہوا ہے کوئی چھپی نہیں پتہ ہی نہیں ہے ہم جب تک ان چیزوں سے نہیں نکلیں گے اور ہم خام خواہ اس کو اپنے گلے لگایا ہوا ہے خام خواہ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی سے وعدہ کرنے ہم ان چیزوں سے بڑی بہ آسانی نکل سکتے لیکن ہم نہیں نکلنا چاہتے ہیں ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنا رہی ہیں ان چیزوں کے اندر کو ہمیں چاہیے نہیں وعدہ کرنے کیا ضرورت ہے اگر آپ نے کسی کو پیسے دینے تو آپ بتا دے کہ میرے پاس اس فقط پائی پیسے نہیں ہیں میں آپ کو پھرانے وقت پر نٹا دوں گا جب ہوئے تو میں کوشش کروں گا پوری کوشش کروں گا ہم خام خواہ کے وعدے کوئی کسی نے کہا دیا کہ میرا فلانا کام وہ کروا دو بے شک اس کی ورڈیوٹی میں بھی شامل نہ اس کا بھی حامی بار لیتا ہے آج کا اٹھا یہ بڑی کرت بات ہے آپ کیوں ض arriv Louis لیتے کیوں وعدے کرتے ہیں اگر آپ نے کسی سے وعدہ کیا تو پھر اس کو پورا کرنے کی یہ زیمہداری لینے کی ضرورت ہی نہیں آپ کو اگر ضعی داری لیئے تو پھر اس کو باف اگر وعدہ کیا تو پھر اس کو باف جوڑ بولنے کی ضرورت نہیں جوڑ ہمیشہ وہ بندہ بولے گا کہ جو کوئی نہ کوئی غیر معمولی سرگرمیوں میں ملاوث ہو وعدہ بھی وہ خلاف کرے گا کہ وہ بھی غیر معمولی سَرگرمیوں میں ملاوث ہو خیانت میں بھی خیانت وہ کرے گا جو غیر میں ملوظ ہوں حالانکہ چیزوں جو تین چیزیں ان کے اوپر تو کچھ چکر ہی کوئی نہیں ہے تو آپ تارک جمیل صاحب کے بیانات سنیں ساقب رضا مرتفی صاحب کے بیانات سنیں یہ چیزیں کتنی نقصان دے رہی ہیں آج کے دور میں میں خود ساقب رضا مرتفی صاحب کی ویڈیو اور بیانات کو سنتا ہوں مولانا آزم تارک وہ تو مرحوم مولانا آسیپہ صاحبہ کے تھے میں ان کا نام دے گئے وہ بھی بہت جاندار شخصیت کے مالک تھے تارک جمیل صاحبین کے بیانات سنیں رمضان المبارک کے اندر سنیں میرے گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بیان تو ان کا سننے چاہیے وہی حقیقت ہے لیکن ہم میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ ہمیں ضرورت کیا جوڑ پھولی ہے ہمیں ضرورت کیا وعدہ خلافی پر ہمیں ضرورت کیا ایسے کاموں کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کہ ہم جے کر دیں گے یہ آپ کا کام ہو جائے گا ضرورت کیا ہے آپ کہیں کہ میں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے کوشش کروں گا میں اس وقت اگر جوڑ بولتے رہتے ہیں کہیں کہ میں اس وقت فرانی کام میں مصروف ہیں اس کے بعد میں آپ کو کال کرنے کیوں کیونکہ آج کل موبائل کا دور ہے موبائلوں کے اوپر ہی جھوڑ بولا جا رہا ہے کسی نے مان رہا ہے اس میں خیان ہو تھی تو ان چیزوں سے باز راججے ہماری ضرورت کو دیمک کی طرح کھا رہی ہے اور ہم اپنے اوپر خام کھا کے گناہ پچھڑائے جا رہے ہیں اور آپ کی اس سے بہت بڑی جو چیز ہے آپ کی جو پرسنیلٹی آپ سنتے سے بڑھ رہی ہے آپ کو بہت بڑا کارنامہ سارے انجام رہے دے رہے ہیں لوگ آپ پہ اعتماد کرنا بھی چھوڑ جائیں گے ایک وقت آئے گا آپ تنہا رہا جائیں گے آپ کی کوئی عزت نہیں ہے کوئی معاشرے میں آپ کا وقار نہیں رہے گا ان چیزوں کو بھی چھوڑے یہ معاشرتی حوالے سے بھی نہیں رہے گا غنا تو غنا رہا آپ کا معاشرتی نظام بھی درم برم ہو کر آئے جائے کیونکہ آپ کے اوپر کوئی اعتبار ہی نہیں کرے گا ایک وقت یہ آئے گا اس کے نقصان آتا ہے ان سے بچا جائے تو دیکھیں یہ کتنا مقدس مہینہ جا رہا ہے کتنا مقدس مہینہ جا رہا ہے اس مقدس مہینے کے اندر ہم اپنی یہ مغفرت کا عشرہ جا رہا ہے ہم اس مہینے کے اندر اعت کرے کہ ہم ان چیزوں سے بچے دیکھیں یہ کرونا کی وبا پوری دنیا کے اندر پھیل چکی ہے انڈیا کے ساتھ انڈیا کا دیکھنے کیا حال ہو گئے ہمیں ان چیزوں سے عبرت پکنے تھے یہ گھوڑ کرنا چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچے ہم مسلمان ہیں لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں اور ہم اپنی نبی کی تعلیمات پر جب تک عمل نہیں کریں گے ہم فلانی پاسے تو میرا مقصد ریکارڈنگ کے اوپر اپنی اصلاح پہلے پھر لوگوں کو بتانا ہے کہ اس کے نقصانات کی ہیں تو ہمیں ہم سب مسلمان کچھ چند حضرات مل کے یہ کہہ دیتے ہیں یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ تو ہم نے سنا ہوا ہے میں بھی اٹھ کے کہہ دیتا ہوں یہ میں نے بڑی مرتبہ سنا ہے منافق تین نشان کی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر تبدیلی کہاں آئیے کیا ہم نے جھوٹ کو چھوڑ دیا کیا ہم نے وعدہ خلافی جو کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیا کیا ہم جو مانتوں میں خیانت کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیا مسئلہ تو جہاں کھڑا ہے یہ تو سب کو پتا ہے کہ پانی بیٹھ کے پینا چاہیے تین سانس میں پینا چاہیے ہم یہ کام تک نہیں کر سکے آج تک ہم یہ کام نہیں کر سکے بس ایک موٹی موٹی چیزیں ہم نے گھر رکھی ہیں دین کے بارے میں کہ یہ ہمارا دین مکمل ہو گئے نماز روزہ سہری کی افطاری کی اس کے بعد ہمارا دین مکمل ہو گئے نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لئے عملی نمون ہے پوری کی پوری زندگی ہے تو ہمیں ان چیزوں کی طرف اور کرنا ہو گا تو رمضان کے بعد میں معاشر کی نظام کے اوپر کیونکہ یہ تو ایک مقدس مہین ہے جس میں میں ویڈیو اسلام کے مطابق دار رہا ہوں اس کے بعد میں نفسیات کے طور پر جو معاشر کی نظام کے اندر پائی جانے والی کچھ خامی ہیں جو میری آپ لوگوں نے اٹھا کے دیکھ لیں اس کے اوپر پھر گفتگو کروں گا پیچے چیزیں اسلام کے بغیر کچھ نہیں ہے اسلام ہی سب کچھ ہے اسلام کی بتائی ہوئی ہدایات ہی ہمارے لئے فلاہ کا راستہ ہے اس کے علاوہ کبھی فلاہ نہیں ملتا ہے اگر کوئی کہے کہ اسلام سے ہٹ کر میں فلاہ پا جوں کسی اور کام میں تو ایسا پوسیبل ہی نہیں ہے تو میں آج کل کرونا کی جو شدید قسم کی وبا آئی ہوئی ہے انڈیا کے اندر جو پاکستان کا مسایہ ملک ہے کچھ طرح لوگ مر رہے ہیں میں تمام انسانیت کے ناتے سب کے لئے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں جو مسلمان ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں ہم سب پر اس بماری اور اس جو وبا ہے کرونا اس سے ہمیں نجات ملے تارک جمیل صاحب نے بہت سارے آپ دیکھا ہوگا آپ نے بہت ساری دعائیں کی ہیں تو ہم بھی مل کر پچھلی بار بھی اسی سال رمضان کے اندر میں نے درود پاک کا کہا تھا کہ آپ درود پاک کر پڑھ کر اللہ کے حضور دعا کرے میں بھی کروں اور آپ بھی کریں جو ہمارے لئے کتنا ایک بینیفٹ ہے کہ ہمارے پاس اس مقدس دن جا رہے ہیں ہم اس مقدس دن کے اندر ہاتھ لمحے کے اندر فجائے کے دوسرے کاموں کے اندر دوسری چیزوں کے اندر شامل ہو ہم حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی حضور گڑ گڑا کر دعا کرے کہ یا پروردگار ہم پر رحم کر ہمارے ملک پر رحم کر دنیا کے مسلمانوں پر رحم کر اور ان لوگوں پر جو اس وبا میں دوبے میں ان سے نجات دے ان کو انسانیت کناتے میری بھی دعا ہے تارک جمیر صاحب نے دیکھیں کتنی دعائیں کی ہیں بشک یہ دیکھیں تارک جمیر صاحب کیا فرما رہے ہیں کیا دعا فرما رہے ہیں تو حقیقی معلومات کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں میں آپ کا بھائی ہوں آپ میرے بھائی ہیں میں آپ کے لئے دعا کروں آپ میرے لئے دعا کریں ہم کسی سے سبقت نہیں چاہتے ہیں ہم بائی بندی کی بنیاد کے اوپر آپس میں پیار و محبت سے رہنا چاہتے ہیں ویڈیو کو سنیں آرام سے سنیں پوری سنیں آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے معاشرے میں کتنی پرشانیاں اور ہم کس وجہ سے پرشان آلو گے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر اللہ حافظ